مجھے ذرا یہ بتائیں آپ کی میں تین چار فیملیوں کو لے لیتا ہوں بھٹو صاحب کے جو والد محترم تھے سر شانواز بھٹو صاحب وہ آپ کو پتا ہے کہ ریاست جونہ گر کے ملازم تھے ریاست جونہ گر میں ملازم تھے اور نیرو کے تو وہ بالکل موتیلان نیرو کے تو وہ اس طرح تھے جس طرح ملازم ہوتے ہیں ان کا بیٹا سر شانواز کا سر کا خطاب کس نے دیا تھا سر کا خطاب کس نے دیا تھا انگریزوں نے دیا تھا بھئی آپ کو کیا کرتے تھے آپ انگریزوں کی خدمت کرتے تھے انہوں نے آپ کو خطاب دیا اس کے بعد ان کا بیٹا آیا آپ کے ملک پر اس نے حکومت کی اس کے بعد اس کی بیٹی نے حکومت کی اس کے بعد آپ کا وزیر خارجہ آپ کے ملک کا بلاولہ جس کو علبے بھی نہیں آتی آپ اس کے مقابلے میں ذرا جے شنکر کو لے نا یہ کمپیرز میں بتا رہا ہوں یہ بنتے اگر متحدہ اندوستان ہوتا اگر اندوستان اور پاکستان پارٹیچن نہ ہوتی تو کیا بلاول وزیر خارجہ بنتا کیا بے نظیر وزیر اعظم بنتی یار آپ ذرا ان کا لیول تو دیکھیں آپ متحدہ اندوستان میں ہوتے تو یہ فیملی بنتی بیچاری کیا متحدہ اندوستان کا صدر آصف ذرداری ہوتا یا ابوالکلام ہوتا جو وہ بنا تھا ان کا جو جو سینٹس تھا ان کا اس کے بعد آپ آ جائیں یہ ذرداری سے آپ ذرا اس کے بعد آ جائیں اپنا ملانا فضل الرحمن کی طرف فضل الرحمن کا والد مطرم جو ہے وہ سائیکل میں جاتا تھا مسجدوں کے امام تھے یہ اور یہ آپ کو پانتے کہ یہ صوبے کے وزیر اعلا بن جاتے صوبے کے گورنر ہوتے پینتی پینتی گاڑیاں ہوتی ایک ایک گھرین کا انگلین میں ہوتا ایک ایک گھرین کا اسلامباد میں ہوتا ایک ایک گھرین کا پشاور میں ہوتا ایک ایک گھرین کا ڈیرہ اسمائل تھا میں ہوتا ایسے ہوتا یہ تو نیکس بینیفیچری آگے نہیں یہ جگیرداروں کے بعد آجائے جگیریں ان کو اٹھارہ سو ستاون سے پیچھے کسی کی نہیں جاتی میرے ساتھ کوئی ٹیبل پر بیٹھ کے مقالمہ کر لیں یہ ساری کی ساری گداری کی حفظ ملی ہے ان کو یہ ان سے جھیننی چاہیے تھیں اچھا پاکستان بننے کا سمر ان کو یہ ملا کہ یہ آج تک وہی ٹائٹل لے کے پھر رہے ہیں نواب جگیردار میرے والدے مطر دادا جان مرہوم کو سر کا خطاب دیا تھا بھئی سر کا خطاب انگریزوں نے دیا تھا کیونکہ آپ انگریزوں کے کتے نہ لاتے تھے اس کے بعد آجائیں دوسرا طبقہ آپ کا یہ سیاستدان مجھے یہ بتائیں یہ جو آپ کی شریف فیملی ہے کیا متحدہ ہندوستان کے یہ وزیریہزم بنتے جنہوں نے کبھی زندگی میں خطاب کو آتھ نہیں لگایا جاتی عمرہ ان کا ایک گاؤں ہوتا تھا جاتی عمرہ جو ان کا گاؤں ٹھڑھو وہاں پہ ان کی یہ وہاں پہ یہ کو میں بری بات نہیں کر رہا میں کام کرنے والوں کو قرآن کہتا علقہ سے وہ حبیب اللہ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن یہ وہاں پہ لہارہ کرتے تھے لوہاروں کا کام کرتے تھے لوہاروں کے کام کرتے تھے ان کے دادا جان مینہ شریف جس کو کہتے ہیں اس کے والد صاحب جو تھے دلہ اس کو کہتے تھے وہ لوہاروں کا کام کرتے تھے اب یہاں پہ آکے اس کا بیٹا تھا مینہ محمد نواز شریف اور مینہ محمد شباہ شریف جنہوں نے چالیس سال تک اس ملک پہ حکومت کی جنہوں نے کبھی زندگی میں کتاب کو آتھ نہیں لگایا جن کو کھانوں کے علاوہ کسی چیز کا نہیں پتا دنیا کے کسی چیز کا نہیں پتا اور کیا متحدہ اندوستان میں یہ بنتے وزیری آدم اس کی یہ جو بیٹی جس نے کبھی کتاب کو آتھ نہیں لگایا اور جس کو پتا تک نہیں ہے یہ بنتی پاکستان کی ایک اتنی بڑی پارٹی کی ایڈ بن جاتی بھئی یہ بینی فیشری ہیں لوگ اگر یہ پاکستان نہ بنتا تو ان کو تو کوئی پوچھتا بھی نہ یہ بچارے جاتی ہوں مرہ پر پڑے پڑے وہیں پہ مرکب جاتی ہے اور ان کے اولادیں وہیں پہ پیدا ہوتی رہتی اور انہی زمینداروں کی یہ خدمت کرتے رہتے یہ پاکستان بننے کا سمر ہے جو ان کو ملا ہے یہ دوسرا طبقہ ہے یہ جو آپ کے بڑے بڑے منسٹر بن کے پھر رہے ہیں یہ جتنے بھی آپ ذرا خود تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ پاکستان نہ بنتا تو یہ منسٹر ہوتے وہاں پہ یہ وزیریاں کا یہ بزدار وزیریاں نہ ہوتا یعنی یہ بزدار وزیریاں نہ ہوتا پنجاب کا اور پنجاب کا تو ایک ہی بندہ جو یہاں پہ جس کا نام وہ کیا اسپتال کا نام ہے سر گنگا رام سر گنگا رام کے لیول کا آپ آج تک انجینئر پیدا نہیں کر سکیں کر سکیں ہیں اگر کر سکیں تو بتائیں وہ تھے لیکن ہم نے ان کو بھی باہر بیج دیا لیکن ہم نے ان کو الحمدللہ بڑے اچھے ٹائم پہ بڑے ٹائم پہ ان کو باہر بیج دیا تھا تو ان کو بھی وہ جو ہوتی نیو وہ راس آگئی تھی تو وہاں بے جا گئے انہوں نے کافی ترقی کر لی تھی اور اپنی ریسرچ کو کافی کانٹینیو ہو رہا تھا اور دنیا ان کا الہوہ مانتی ہے دنیا مان جائے ہم نے نہیں ماننا ہم نے مسلمانوں کے کسے کسی بڑے آدمی کو نہیں ماننا میں آپ کو بتا رہا تھا بینی فیشری کی بات کہ یہ پاکستان کے جتنے پولیٹیشن اس وقت چل رہے ہیں یہ پاکستان کے بینی فیشری ہیں یہ پاکستان نہ بانتا یہ بچارے کہیں پہ کوئی لوہا ٹھوک رہا ہوتا کہیں پہ کوئی ترخانہ کر رہا ہوتا کہیں پہ کوئی انگریزوں کے سکھوں کی گلامی کر رہا ہوتا کوئی اندووں کی گلامی کر رہا ہوتا یہ پاکستان بننے کا سمر ہے جو اس دو پہ پہ پہنچے ہیں یہ آسف ذرداری صدر بن گیا تھا اس کو کوئی صدر بناتا متدہ اندوستان کا ذرا سوچو اس کے بعد آ جائے ممنون اسائن پہلے بن گیا تھا آریف الوی بن گیا جنہیں وہ شریف آدمی ہیں اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں لیکن آگے آجائیں آپ آریف الوی کو چھوڑ دیں گے لوگ کہیں گے یہ پی ٹی آئی سے بلانگ کرتے ہیں نہیں پی ٹی آئی تو دیکھیں اس میں تو کچھ ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ ٹی آئی کا جو لیڈر ہے آدمی برے سگیر پاکوین کے ملک پاکستان میں پیدا نہیں ہوا پاکستان کی پچیس کروڑ کی یہ وادی ہے اس پچیس کروڑ سے پہلے پچیس کروڑ لوگ مر گئے ہوں گے اتنا بہادر آدمی پیدا نہیں ہوا اتنا ایماندار آدمی پیدا نہیں ہوا اور اتنا بےوکوف آدمی پیدا نہیں ہوا وہ ایک سمپل ہے بہت سمپل آدمی ہے وہ ایک بچوں کی طرح اس کا ذین ہے پاکستان کی ہسٹری کا وہ سب سے بڑا آدمی ہے اس میں کیا ڈاؤٹ ہے اس میں میں نہ مانوں آپ نہ مانے کوئی بھی نہ مانے لیکن وہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا آدمی ہے اس بندے نے کرکڑ میں آت ڈالا وہ ٹاپ پہ گیا اس بندے نے سیاست میں آت ڈالا خود پارٹی بنائی خود پارٹی بنا کے وہ بدریازم بنا اس بندے نے اس میں چیارٹی میں آت ڈالا اس نے آسپیٹل بنا کے آپ کو دخوا دی اس نے نمل یونیورسٹی بنا کے آپ کو دخوا دی بریڈ فور یونیورسٹی کا چانسلر را بھئی اس بندے نے جمائمہ گورڈ سمیت کے ساتھ اس نے شادی کی یہاں پہ پاکستان میں بہت سارے آپ کے لوگوں نے انگریزوں کے انگریز لڑکیوں کے ساتھ شادیاں کیوں گی وہ پتہ کون ہوں گی کوئی وہاں کے ٹیچر ہوگی کوئی وہاں پہ برتن صاف کرتی ہوگی کوئی وہاں پہ ائرپورٹ پہ کسی کو سامان سپلائی کرتی ہوگی لیکن جمائمہ گورڈ سمیت سے شادی نہیں کی کوئی کر کے دخائے نا اور یہ بھی کارنامہ نہیں کہ شادی کی وہ بندہ اس کو لے کے آیا اس نے اپنے رنگ میں آکے اس کو رنگ آئیے نہیں کہ اس کے رنگ میں رنگ آ گیا وہ ادھر لے کے آیا اس کو یہاں پہ رکھا اس کو ساری پرکشش مرات انہوں نے دینے کی کوشش کی وہ بندہ نہیں گیا اس میں تو کوئی اچھے برے بھلے کی میں تو اس کے بارے میں میری رائے یہ کوئی ملک نہیں چلا سکتا کیونکہ ملک میں نوے فیصد لوگ بیمان ہیں اس کی کیبنٹ آدھی سے زیادہ بیمان تھی یہ جو اس کا بزدار والا فیصلہ تھا یا کسی کو ایکسٹنشن میں بھائی کہہ رہا ہوں کہ بے وکوف آدمی ہے میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اتنا بہادر آدمی اس درتی نے نہیں دیکھا لوگ سوچا کریں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں جب اس کی بات لوگ کیا کریں گے لوگ سوچا کریں گے کہ یار اتنا بہادر آدمی اس درتی پر پیدا ہوا ہٹلر بھی بہت تھا نا لیکن اس نے وہ پوری قوم کو پھر نہیں ابھی آپ کو عمران خا کیا آپ نے صرف بات کیا تو میں نے اس کا آپ کو جواب اچھا ٹھیک ہے ہم امران خا پہ نہیں بات کرنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بات کیوں میں نے کی یہ جو آپ کے جو عمران خا کے مقابلے پہ جو سیاستدان ہیں آپ کے یہ بونے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کے قدمی نہیں ہیں کیا نواز شریف شباز شریف حضر الرحمان آصر زرداری ان کا آپ تقابلی جہدہ لیں گے امران خا کے ساتھ شباز شریف کا تو لے سکتا بلکل بھی نہیں شباز میاں نواز شریف جو ہے انتہائی کمزور بزدل آدمی ہے انتہائی کمینہ اور کرپٹ آدمی ہے اور انتہائی سیانہ آدمی ہے انتہائی سیانہ آدمی ہے اپنے مفاد کے لیے ان کی جا کے دیکھیں نا پانچ برے آدموں میں جہدہ دیں آصر زرداری کی پانچ برے آدموں میں جہدہ دیں جب آخرت میں حساب ہوگا تو آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ ملک تو آپ کا نیچے سے نیچے جا رہا تھا اور آپ اوپر سے اوپر جا رہے تھے کس چیز میں کیا کر رہے تھے آپ کیا ایسا آپ کے پاس نسخہ آ گیا تھا وہ منمون سنگھ نے کہا کہ جہاز میں مجھے انہوں نے میسیج دیا منمون سنگھ نے کہا ہے میں نے نہیں کہا منمون سنگھ نے کہا کہ مجھے جہاز میں انہوں نے میسیج دیا کہ نوازشی ملنا چاہتا ہے تو مجھے ڈر لگا کہ کشمیر پہ بات کرنا چاہتا ہے تو میں نے کہا کہ یار میرا دل نہیں کر رہا تھا اس نے کہا میں نے بادلے نخواستہ کہا کہ آجیں مل لے منمون سنگھ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تو اس نے کہا کہ وہ آیا ملنے تو اس نے کہا میری وہ کچھ چیزیں ہیں وہ انڈیا سے آپ مجھے بچوا دیں یہ آپ کے سیادی یہ عمرانکھ کا مقابلہ کریں گے بھئی وہ بہت بے وکوف ہو سکتا ہے وہ پاگل ہو سکتا ہے لیکن نہ وہ بھئی مان ہو سکتا ہے اور نہ وہ بزدل ہو سکتا ہے